نیو میٹرو سیٹی گجر خان میں اب تک سب سے پریمیم لوکیشن کے جو پلوٹس ان کو لانچ کر دے گیا ہے اس میں دو سائزز کے پلوٹ آفر کیے جا رہے ہیں آٹھ مرلا اور چودہ مرلا کے پلوٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام پلوٹس کی نیٹ دیلز ہوتی ہیں پلوٹس کی پرائزز، پلوٹس کی دیمینشن، پلوٹ پر آپ کو کنسٹرکٹڈ ایریا کتنا لاؤڈ ہے اور اوورال آپ کو سات مرلا اور پانچ مرلا میں جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو میں تاکہ اگر آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں اگر نیو میٹرو سیٹی گجر خان میں آٹھ مرلا کا پلوٹ یا چودہ مرلا کا پلوٹ تو آپ کے جتنے کونسپٹ ہیں وہ تب کلیر ہو جائیں سب سے بات کریں یہ آٹھ مرلا پلوٹ کے حوالے سے سات مرلا پلوٹ جو آفر کیا جا رہا ہے سات مرلا پلوٹ میں دیمینشن جو بنتی ہو بنتی ہے تیس بائی تریپن کی یعنی 30 feet front اور 53 feet کی لیند بنتی ہے اس پلوٹ کی اس پلوٹ میں جو آٹ مرلا کا پلوٹ آفر کیا جا رہا ہے اس میں آفر کیا جا رہا ہے آپ کو تیس بائی ساٹ کا پلوٹ اب تیس بائی ساٹ کے پلوٹ اور تیس بائی تریپن کے پلوٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے کہ فرنٹ سے ایک جیسے بنتی ہیں لیکن لیند وائز تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرا covered area ملتا ہے زیادہ constructed area ملتا ہے لیکن اس میں جو سب سے میجر پرک ہے وہ overseas پاکستانیوں کے لیے overseas پاکستانی سات مرلا کی پرائس میں آٹ مرلا کا پلوٹ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو ڈائریکٹلی اوورال ٹوٹل پرائس پر جو 32,90,000 پرائس ہے اس پر پانچ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ آفر کیا جا رہا ہے تو اس لیے آٹ مرلا کا جو advantage ہے وہ پیورلی overseas پاکستانیوں کے لیے ہے پاکستانیوں کے لیے سات مرلا کے آپشن ہیں تیس بھائی تریپن کی آٹ مرلا میں جو آپشن آفر کیا جا رہے ہیں اس میں لیند بنتی ہے پلوٹ کی فرنٹ بنتا ہے وہ تیس بنتا ہے اور لیند بنتی ہے ساٹھ فٹ تیس بھائی ساٹھ اٹھاران سو سکر فٹ اور دو سو گز کا پلوٹ بنتا ہے اب اس میں جو covered area آپ کو allowed ہے وہ تقریبا 75% بنتا ہے اس پر the bylaws of RDA اس کے bylaws کے مطابق اس میں 75% area میں آپ نے جو پیچھے پانچ فٹ فرنٹ پر اور پانچ فٹ اور باقی پانچ فٹ کی بیک سائٹ پہ تو اس لحاظ سے ان دونوں پلوٹ میں جو covered area ملے گا وہ 75% آپ کو total plot کا net area covered area ملے گا جس پہ آپ basement, ground اور first floor تا کی construction کر سکتے ہیں اب آٹ مرلا پلوٹ میں جسے اسے major بات آتی ہے کہ اس کی پلوٹ کو premium category کیوں کہا جا رہا ہے اور premium category کس لحاظ سے اس کو پلوٹ کو آپ مدنظر رکھ سکتے ہیں کیوں اس کو category کو premium کے طور پر present کیا جا رہا ہے یا market کیا جا رہا ہے آٹ مرلا کے پلوٹ کو premium category اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ آٹ مرلا کے جو plots ہیں وہ سات مرلا بلوک کے جو corner plots ہوں گے جو extra land کے ساتھ ہوں گے ان کو آٹ مرلا کے category میں convert کیا جائے گا اس کے علاوہ sector A جس کا سب سے پہلے possession offer کیا جائے گا آپ کہہ لیں کہ sector 1 میں سب sector A اس sector A میں ہی اسی بلوک کا block A کے اندر آپ کے ہو اس بلوک کی specifically ایک separate category ملے گی جس میں آٹ مرلا چودہ مرلا کے category کے plots ہوں گے تو آٹ مرلا کو اس لحاظ سے premium category کہا جا رہا ہے کہ بالکل separate ہوں گے overseas پاکستانیوں کے لیے 5% کا net discount ہے یعنی کہ سات مرلا کے price میں آپ کو آٹ مرلا کا option مل رہا ہے اور جو down payment ہے وہ بھی سات مرلا سے ملتی جلتی ہی ہے سات مرلا plot میں down payment تھی 5,50,000 روپے اس block میں جو down payment ہے اس category کے plot میں بنتی ہے 5,90,000 روپے total price جو بنتی ہے وہ 32,90,000 روپے آٹ مرلا کی اور اس کی down payment ہے 4,90,000 روپے اور باقی تقریباً 40,000 روپے منتلی installment بنتی ہے آپ کی تقریباً آپ کا جو total plan ہوگا 2 year کا ہوگا اور اس میں balloon payment جو ہوگی 5,50,000 روپے کی ہوگی باقی details کے لیے آپ دیئے کہ ویٹس اپ نمبر پر contact کر سکتے ہیں اب اس میں بات کرتے ہیں 14 مرلا کے plot کی 14 مرلا کے plot اور 10 مرلا plot میں down payment میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ 14 مرلا کے plot میں down payment ہے تقریباً 7,50,000 روپے کی اور 14 مرلا کے plot 7,90,000 روپے کی total plot کی پرائز ہے 52,90,000 روپے اس میں بھی category plot کیوں گے ایک کو جو 10 مرلا کا block ہوگا اس کے اندر جو coronal plot with extra land ہوں گے ان کو conversion کی جائے گی 14 مرلا کے plot میں یہ simply کوئی بھی بلوک ہوتا ہے اس میں جب category کے ساتھ extra land آ جاتی ہے تو اس کی definitely category change ہو جاتی ہے یا اس میں extra charges آپ کو pay کرنے پڑتے ہیں جو extra land ہوتی ہے اس میں انہوں نے بالکل سپرٹ کر دیا اور دوسرا ایک سپرٹ بلوک ہوگا ایک سپرٹ ڈسٹک ہوگا جس کے اندر سپرٹ بلوک کے اندر آپ کو 8 مرلا اور 14 مرلا کی cuttings ملیں گی 14 مرلا کی جو cutting ہے اس کا front بنتا ہے آپ کا 45 feet اور length بنتی ہے ستر feet تو 45 بے ستر کا plot ہوگا آپ کا تو 45 بے ستر کے plot میں جو آپ کو advantage ملتا ہے کہ آپ کی front elevation almost one canal کے برابر ہوتی ہے one canal کی dimension ہے 50 by 90 اس کی dimension ہے 45 بے ستر تو 45 بے ستر میں تقریبا 32 hundred square feet بنتے ہیں yards مگر count کریں تقریبا آپ کے 350 square yards بنتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو 14 مرلا plot اپنے لحاظ سے ایک category plot ہی count ہوتا ہے کیونکہ اس کی elevation ایک تو canal کے برابر ہے اور دوسری اس کی جو corner plot کی advantage ہوگا 10 مرلا کے blocks میں وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں same goes for 14 مرلا کے جس طرح کہ 8 مرلا کے plot میں overseas پاکستانیوں کے لیے 5% کا net discount offer کیا جا رہا ہے اس میں بھی آپ کو 5% کا net discount offer کیا جا رہا ہے یعنی کہ let's say plot کی price ہے 22,90,000 روپیہ تو اس کا discount نکال لیں تقریبا آپ کا 3,000,000 روپے کا discount ہوگا تقریبا آپ کو ایک advantage ہے صرف overseas پاکستانی ہونے کی حصے سے اس کو market بھی specifically overseas پاکستانیوں کے لیے ہی کیا جا رہا ہے 8 مرلا 14 مرلا کے plots کو اب جو net discount کی میں بات کروں یہ applicable ہے آپ کے installment plan پر down payment میں اس کی applicable نہیں ہے اس کی down payment اسی طرح 10 مرلا plot کی جس طرح down payment تھی 7,50,000 روپے اس کی down payment 7,90,000 روپے اور دونوں میں down payments میں صرف 40,000 روپے کا فرق ہے تو میں reference point کی طور پر یہ بات کرنا چاہوں گا جس میں آپ کو جتنی down payment میں 10 مرلا کا plot آپ کو buy کر رہے ہیں اتنی down payment میں 40,000 روپے ایکسٹر add کر کے آپ 14 مرلا کا plot buy کر سکتے ہیں اس میں society کی طرح سے آپ کا advantage ہے کہ آپ کو 5% کا net discount صرف ایک card کی اہلیت پر آپ اس پر avail کر سکتے ہیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز do like, comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مد بھولیں